کانیر کی تصویریں دراصل انتراشتری یہ ہے کیامل فیسٹیول یہاں پر آئے جد کیا جا رہا ہے تمام طریقے کے رنگا رنگ کارکرم یہاں پر رکھے جا رہے ہیں اور راجستان کی جو لوک کلا سنسکرتی ہے اس کو پریلکشت کرتا ہوا یہ انتراشتری ہے اُت سب فیسٹیول آج بڑا خاص ہے دراصل آج بڑے سارے مکھے کارکرم ہونے ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے اور کارکرموں میں کافی کچھ آکرشن کا کندر آج رہنے والا ہے تصویریں آپ کو دکھائیں گے تربون رنگا بھی زی میڈیا سمباداتا وہاں سے جانکاری دیں گے اور بھی جو خاص رہنے والا ہے اس کیامل فیسٹیول میں دیکھئے بیکا نیر جو کی اونٹ کے ریسرچ سینٹر کے طور پر پورے وشوہ میں وکھیات ہے اس کے علاوہ سجے دھجے اونٹ کئی طریقے کے کارکرم دیسی ودیشی جو سیلانی ہیں ان کی یہاں پر ہونے والی آمد اور جس طریقے کی لوگ سنسکرتی اور پرمپر آ رہی ہے مرودھرا کیا آپ دیکھئے کیسے گلے میں لپیٹے ہوئے ساپ یہ بھی سیلانی دکھائی پڑتے ہیں تربون رنگا کا رکھ کرتے سیدھے تربون آپ کے پاس آتے ہیں کیا کچھ اب دیکھ پا رہے ہیں تصویریں اور میں چاہوں گا کہ جو وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں پرٹک کے طور پر ان سے بات کیجئے ریاکشنز لیجئے جی آسیس بھی کانیر میں ستہائی سوے جو کیمل فیسٹیول ہے اس کا آگاز ابھی کچھ دیر پہلا ہی جیلا کلیکٹر کمار پال گوتم نے کیا ہے اس سے پہلے جونہ گھر سے صوبہ یاترہ نکالی گئی تھی جس میں راستان کی سنسکرتی کی ذرکیاں دکھائی گئی تھی ہمارے ساتھ ابھی کچھ رو بھی لے ہیں جو آج کی جو میشٹر بھی کانی پرٹکتہ ہوگی اس میں بھاگ لیں گے ہم ان سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہیں پریویس پہن رکھا ہے میں ملکہ ٹھےٹ راجستھانی اس طرقہ ہے جو گاؤں میں پہنے جاتے تھے اس سمیے میں جب راجستھان کو کبھی پیسرہ مانے جاتا تھا یہ جو سنجد اجے ہیں راجستھانی کی پوری کلیکٹی اور وہاں کی سنسکرتی کی ذرک دکھاتے ہیں یہاں کچھ رو بھی لے ہیں جو اس پرٹکتہ ہم بھاگ لیں گے ہم ان سے بات کریں گے سر میں بیقانیر سے ہوں ملکہ ٹھےٹ راجستھانی سنسکتی کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں برد سر کے باگ لیتا ہوں اور میرے دو تین ساتھیوں کو بھی میں نے تیار کیا ہے آگیس آگے کو بہت ساں دیکھنے کے لیے میں سوچ تھا ہوں کہ آگے اور بڑے پروگرام اور بیقانے کی صبح اور بیقانے کا نام انڈیا لیول انتراشر لیول پر آگے بڑے جس طرح سے موچھوں کا تاپ دیا ہے لمبی لمبی موچھے اس کو کیسے سجوتے ہیں آپ بہت دوری سمجھتی ہے اس کے لیے کوئی جس طرح کی کریم یا تیل لگاتے ہیں کریم تیل نہیں لگاتے ہیں جو ملتانی میٹ ہے نا اس سے دوتے ہیں لنگو سے رگڑتے ہیں اب بھی کھول کے نہیں دیکھ ساکتے بات میں دیکھا دے آپ کے مجھ سے کتے میٹر لنبی ہے یہ ہے چپ دہ پھوٹے کے کھانے دونوں اٹھائیس پھوٹ دونوں طرف سے اٹھائیس پھوٹ لنبی آپ کی ویسال مجھ سے ہے اس کے لیے ویسے کوئی جتن ویسے جتن ابھی تک تو کھائن ہے یا دو تین وقت لیتا ہوا آپ وہاں کی جو پراکرتک مٹی ہے ان سے آپ اس کو دھوتے ہیں راجستان کی پرمبرک آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سر کس طرح کی تیاری کرتے ہیں اس فیسٹیویل کو لے کر آپ اس فیسٹیویل کو تیاری لے کرتے ہیں بادوں میں جسے سمارنا کرنا اہلی سٹیل کرنا اس میں اور کچھ تھوڑا الگ دیکھنا چینجن کرنا یہی سٹیل کرتے ہیں اسی کو ہم تیر ساہے پسلے آٹھ ساہ سے میں پردکتہ ہم بھاگ لیتا آ رہو اس پردکتہ ہم بھاگ لینے کے لیے دور دراستے لوگ آئے ہیں ہر عمر کے ہیں ہر ورک کے ہیں آپ نے کب سے اس کی تیاری شروع کی ہے تیار 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 پانچ سے میں نے پہلے چالو کر دیتے ہیں آنے کے لیے اتصا رہتا ہے تو جوار جیسے اولی دیوالی ہے ویسے ہی اپنے آن با انسان کا سوال ہے بکانیر کا تو پورے ورلڈ لیول پہ لوگ ہمیں اس نام سے جانتے ہیں کیمل فیسٹیویل کے نام سے اور ہم تو سرو سے ہمارے پوروز تو اونٹ رکھتے تھے ہمارے میں تو کسان پریوار چھے ہوں سیری ڈنگرڈ سے آئے ہوں سر اوم پرکاسد میرا نام ہے اور بڑا اتصا رہتا ہے بہت اومنگ رہتی ہے مطلب یوں انسان رہتا ہے کہ یہ تاریخ بہت جلدی ہے روز اکبار پڑھتے ہیں اس کے لئے گرامین چھتر سے بھی روبل آئے ہوئے ہیں کچھ اور لوگوں سے ہم ان سے بات کرتے ہیں جو آپ نے پریویس پہن رکھا ہے جیسے گہنے پہنے ہیں ان کے لئے کہاں سے آپ کرزانگر جھوٹا تھے ہیں نشت روپ سے یہ روبلے جو راجستان کو کہنا کہیں پردرشت کرنا ہے اس کارکرم کے دوران اس مہتصب میں اور اس سے ایک بات تو سپشٹ ہوتی ہے جو رنگیلا راجستان کہا جاتا ہے رنگ برنگے جو پارم پر ایک پریویش ویش بھوشہ ہے جس میں یہ تمام لوگ سجے دھجے نظر آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ساتھ سجا اونٹ کی بھی کی گئی ہے یہی ایک آکرشنڈ کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے بہت شکریہ فیلال آپ کا اس تمام جانکاری تمام بات چیت